بیٹی کے آسکی کے ہتھیا روپی بولیٹ والی پرتباہ نے پولیس کو چھکایا سی جی ایم کورٹ میں کیا سرینڈر خبر سلطان پور سے ہے جہاں آج دناک آٹھ ایک دو یار اکیس کو بولیٹ والی پرتباہ کے نام سے چرتیت محلہ نے آج سی جی ایم کورٹ میں سرینڈر کر دیا اس پر بیٹی کے آسکی کے قتل کا الزام ہے کوت والی نگر پولیس لگاتار اس کی گربتاری کے لیے دویس دیتی رہی لیکن پولیس کو چھکاتے ہوئے پرتباہ آج جب پورٹ پہنچی تو پولیس کی جمکر کرکری ہوئی آپ کو بتاتے چلے کہ کوت والی نگر چھیتший کے پی ڈابلو ڈی محلیق کی نیوازی ہیمانسو سینگ کا تین دسمبر 2020 کو آپران کر ہتیا کر دی گئی تھی اس کے سب کو بارہ ونkkی جلے کے لونی کٹرہ علاقے میں فینکہ گیا تھا وہاں کی پولیس نے اگیا تھا اُس کا intimyum سانسکار تک کر دیا تھا بعد میں کپکڑے سے پریجنوں نے بہجان لیا ہمانسو کے پریجنوں نے پرتبہ اس کی بیٹی سجل آدھی کے خلاف مخدمہ درچ کرایا تھا تو وہیں بیٹے دونوں پولیس نے پردیب مصرپاری لے کر ہتھیا کرنے والے محمد واحد و ساجس کرتا کفران کو گرفتار کر جیل بھیجتا تھا وہیں گھٹنا کی مکہ آروپی پرتبہ اپادیا اور اس کی بیٹی سجل فراج چل رہی تھی اس کرم میں پولیس نے پرتبہ کے سہر استحت آواز پر ایک دن بھی چھاپے ماری کی تو وہاں پنجھنے میں کیج بندر تھا انیہ پچھی ملے تھے جنہیں آجات کرتے ہوئے پولیس نے اس کے خلاف پسو کروتا کا بھی ابیوگ درچ کیا تھا اسی کرم میں آج پولیس کو چھکاتے ہوئے پرتبہ نے اپنے ادیوکتہ کے مادیم سجھ سی جی ایم کورٹ میں سرینڈر کیا دراصل پور میں پرتبہ کے بکیل نے سی جی ایم کورٹ میں سرینڈر کی ارجی ڈالی تھی سی جی ایم حریص کمار نے پرتبہ کے وانچت ہونے اتھوا نہ ہونے کے سممن میں نگر کوتبال سے رپورٹ ٹلب کی تھی کورٹ نے سنبائی کے لیے آج آٹھ جنوری کی تاریخ تیہ کی تھی سلطان پور سے سنتوش کمار پانڈے کی رپورٹ سنبائی کے پاس لونی کٹرہ پولیس دوارہ جو کی سٹوری فرجی بتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اسی حساب سے برامدگی وہاں سے دکھائے ہیں بارہ بنکی سے آج میں سرینڈر کی اٹھاک سرینڈر کیا نیالے سی جی ایم کے کورٹ میں انہوں نے سرینڈر دو بجے کیا پولیس نے کوئی گھیرہ بندی بھی کسی گرفتے رہی پولیس نے بہت گھیرہ بندی کی تھی کافی دنوں سے سرینڈر رپورٹ ان کی مانگائی جا رہی تھی لیکن کوتوال ساہ پکڑنے کے لیے کافی لگائے تھے اور یہ جان بھوچ کا رپورٹ بھی نہیں بھیج رہے تھے جب ان کو نیالے سے نوٹیس ہوئی تب انہوں نے آج سرینڈر رپورٹ بارہ بجے بھیجی